سی ایم ہمیشہ نتیش کماری بنتے ہوئی نظر آ رہے ہیں اب میرے خیال سے اس کو فولو سٹوپ لگانے کا جو ذمہ ہے وہ بی جے پی نے اپنے کاندھوں پر اٹھا لیا ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ چنابوں کے بعد یہاں پر کوئی بڑا اولٹ پر بڑا کھیل دیکھنے کو ملتا ہوا نظر آئے کسی دوسری پارٹی کو اپنے ویکلپ کے طور پر جنو چونتے ہیں جہاں یہاں پر بھارتی جنتہ پارٹی کا بھی راستہ دیکھئے چاہے یہاں پر دوسری یا پرمکھ وپکشیدل کے روپ میں ستھاپید بیہارویدان سبھا میں آر جی ڈی کا راستہ دیکھئے تو جی ڈیو کے لیے بھی یہ چیز ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں اس کا خود کا کارن نتیش کمار ہی نظر آتے گی جو قدم رہے اس کو اگر سمجھنے کی کوشش کریں تو ایسا لگتا ہے کہ ماترون کو اپنے پت سے جو ہے کہیں نہ کہیں لینا دینا ہے کیونکہ ویدھائک یا پھر سانس جو کہ ایک لمبی پاری کھینلنا چاہتا ہے راجنسطک طور پر وہ بھی اب جی ڈیو سے کہیں نہ کشی کرنے کی سوچے گا اور آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے لوگ صبح چناؤں سے پہلے نتیش کمار نے ڈی اے گٹھ بندن میں شامل ہونے کے ساتھ ساتھ ہی یہاں پر مہا گٹھ بندن کی مشکلیں بڑھا دی ہیں کیونکہ لوگ صبح چناؤں سے ٹھیک پہلے نتیش کمار کا ایک بار پھر سے ڈی اے گٹھ بندن میں شامل ہونا تیجسوی یادو کے لیے کافی مہنگا ثابت ہونے والا ہے جی ہاں اس پر کڑی پرتکریہ ویکٹ کرتے ہوئے تمام نیتہ سامنے آئے ہیں لیکن بتایا جا رہا ہے کہ بیہار میں آرزیڈی اور کونگریس کے کچھ ویدھائک ڈی اے کھیمے میں جانے کی تیاری میں ہے اس پورے ماملے پر اب دوزار چوبیس کے لوگ صبح چناؤں سے پہلے جو ایک گہما گہمی مچی ہے اس پر رابڑی دیوی جو کی بیہار کی پور مکہ منتری رہ چکی ہیں انہوں نے کڑی پرتکریہ ویکٹ کی ہے سنیے کیا کچھ کہا ہے یہاں پر رابڑی دیوی نے میڈم لوگ صبح چناؤں سے پہلے آرزیڈی کے چار ویدھائک ٹوٹ گئے کونگریس کے دو ویدھائک ٹوٹ گئے کیسے دیکھتے ہیں چھینی لوگ ہیں چھینی ڈھاگ رہا ہے ڈھاڑھا سکڑھا روپیہ لے کے بھاگ رہا ہے پہشہ پہ بھی پہ گیا ہے اس پہ سورما یہ شہید سورما چاہیے سورما چاہیے اس سیپا کر کے جانا چاہیے ہوئے کہ نہیں ہے تو اس سیپا کر دو اب دہا سے آچھا لے جا جا سب کو جانے والے دیوی کہہ رہے ہیں کہ تیشوی آدب کے پاس کوئی نیتی نہیں ہے اسی وجہ سے جا رہے ہیں تو آپ نے سنا یہاں پر آروپ لگاتی نظر آئی کہ تمام ویدھائک جو ہیں دس دس کروڑ روپے میں یہاں پر ڈی اے یعنی کی بھارتی جنتہ پارٹی کے سمرتد کھیمے میں جا رہے ہیں اور میں ان کو کہنا چاہتی ہوں یہاں پر کہ یدی ان میں ہمت ہے تو ویدھائک پت سے استیفہ دے اس کے بعد دوبارہ سے چناؤ لڑے اور ڈی اے کھیمے میں جائیں یعنی کی صاحب طور پر یہ کہتی نظر آ رہی ہیں کہ آر جیڈی کے ووٹ بینک سے وہ جیت کر کے آئے ہیں اور اب بگاوتی صور اپنا رہے ہیں نیوز روم میں اس پورے مدے پر چرچہ کریں گے تمام صحیحوں کی اس وقت میرے ساتھ موجود ہے سب سے پہلا سوال رہے گا امن جی سے امن جی جس طریقے سے کچھ ویدھائکوں کے بگاوت کی خبریں سامنے آ رہی ہیں کس طریقے سے دیکھتے ہیں کیا مہا گٹ بندن کے لیے بیہار میں بڑا جھٹکا ہو سکتا ہے لوگ سبا چناؤں سے پہلے دیکھیں جس طرح سے ہم نے کہا کہ فلوٹ ٹیسٹ کو لے کر ہم پہلے ہی بات کر رہے تھے کہ اس سمیں دعوے کیے جا رہے تھے کہ بھائی یہاں پر آرجری بڑا کھیل کرنے والی ہیں تیزوی کی پتنی بھی لگاتے رہی بات کہتی رہی راچری کی دس سے بارہ بیدھائک جو جیڈیو کے ہیں وہ ہمارے پکشمائل ہیں کہ جیسے ہی فلوٹ ٹیسٹ ہوتا اس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ اپنے ان کے تو اس طرح پائے نہیں بلکہ اپنے ہی اس طرح پہنچ گئے ان کے اگر نام کی بات کرنا چیتانانان، نیلم دیوی اور پیڑھات پٹیل یہ پہلے ایسے تین تھے جو جا چکے تھے اس کے علاوہ بھی گر آپ دیکھیں تو سنگیتہ دیوی جو آرجری بھی بیجے پی کا روک کر چکی ہیں کانگریس کے مراری گوتم اور صدار صورب بھی ایک طریقے سے آرجری میں شامل ہونے کا جو ان کا من ہے وہ بن گیا تو آپ یہ مان کر چلئے کہ جس طرح سے ایک کے بعد ایک بڑے کہہ سکتے ہیں کہ ناموں کو اپنے ساتھ میں شامل کر رہی ہے بی جے پی تو آنے والے وقت میں ضرور یہاں پر کوئی بڑا خیل ہونے والا ہے کیونکہ آپ کو یاد ہوگا سمرار چودری نے کہا تھا کہ بھائی اب جو بیہار کا سی ایم ہوگا وہ بی جے پی کھیمے سے ہوگا تو اسی لئے لگاتا ہے جو بی جے پی ہے اب یہاں پر خود کو سٹرونگ کرتی ہوں نظر آرہی دنیش کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو پشتر چھتر ان کے پاس جو لگ بھگ بھی دہکتے ہیں اور اب جب چار پانچ اور ناموں کو ساتھ جڑ جائیں گے تو یہ آنکھ ان کا بڑتا ہوا دکھائے پڑے گا اور ساتھ میں آرجری کو یہاں پر جھٹکا لگتا ہوا اس لئے بھی نظر آسکتا ہے کیونکہ ان کے جو بڑے نیتہ ہیں تیجو سبی اس سمیں جن بشواس یاترہ کے تحت پورے بیہار میں گھوم رہے ہیں اور جس طرح کا ان کو سمرتن مل رہا ہے اس کو لے کر ہر کوئی حیران ہے بابا رام دیب بھی کہتے ہیں کہ یہ تو باقی بہت بہت چمتکار ہے کیونکہ اتنے سارے لوگ ان کے ساتھ جڑ رہے ہیں لیکن اپنی ہی پارٹی کے لوگ آخر ان کا ساتھ کیوں چھوڑ رہے ہیں یہ اپنے آپ پر بڑا رہست ہے جس کو سلجانا ضرور ہوگا اب تیجو سبی کو نہیں تو ان کی پارٹی کے لیے آنے والے دن بے حد مشکل ہونے والے ہیں کیونکہ لگتار بیدھاک ایک کے بعد ایک ایسا لگ رہا ہے کہ آرجلی سے خفا ہیں اور لگتار ان کا دامن چھوڑ کر بی جی پی کی طرف جارے ہیں جس سے یہ انومان تو کم سگم لگی رہا ہے کہ آنے والے دنوں کے لیے بی جی پی خود کو تیار کر رہے ہیں کہ دو جار پچیس میں جب بیدھان سبا چنا ہوگا تو ایسے میں اپنے کہہ سکتے ہیں دم پر وہ بی جی پی یعنی کی اپنے اتنا بہومت اس کو ملے کہ اپنے ہی دم پر وہ سرکار بناتی ہو دکھائے پڑے تو ایسے میں خود کو بی جی پی یہاں پر سٹرونگ کرتی ہو نظر آتی ہے اور ساتھ میں آپ یہ بھی دیکھیں کہ جی ڈیو لگتار یہاں پر کمزور ہو رہی ہے کیونکہ جس طرح سے بی جی پی کنوا بڑھ رہا ہے آپ یہ مان کر چلئے کہ آنے والے دنوں میں نتیش کمار کی کوئی بہت اہمیت ان کے لیے رہ نہیں جائے گی منجی جس طرح سے یہاں پر جو اسطحیتی بنتی نظر آ رہی ہے کیا نتیش کمار کی کرسی بھی خطرے میں دکھائے دے رہی ہے اور دوزار پتچیس کے ویدھان سبا چناؤں سے پہلے ظاہر بات ہے اور مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ابھی صرف آر جی ڈی کانگرس کی بات ہو رہی ہے کچھ سمیے کے بعد ایسا نہ ہو کہ دوہزار چوبیس کا چناب بیٹتے ہی کہیں جو جی ڈیو ہے اس کے دو حصے نہ ہو جائیں کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ پی ایم موڈی نے اکیلے للن سنگ کو ملنے کے لیے بلایا تھا اب اس میں کیا بات ہوئی کیا کچھ کہا ہوگا کوئی بات نکل کر سامنے نہیں آئی لیکن کیا یہ دوہزار چوبیس کے چناب کے بعد کا تو پلان نہیں ہے کہ للن سنگ کو اپنے طرف لاکر اور پندرہ بیس جو کہہ سکتے ہیں بیدہ ہے کہ اس طرف لاکر ایک طرح پارٹی کو دو حصوں میں باٹ دیا جائے اور جو ضرورت ہے بیدہ ہے کیونکہ اس کو پورا کر کے اپنے سرکار بنا لی جائے اور ایسے میں نتیش کمار کی جو کرسی ہے وہ پوری طرح سے ختم ہو سکتی ہے تو اب یہاں پر بی جی پی کو اگر دیکھا جائے دنیش تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک کے بعد جس طرح سے لوگ ان کی طرف کہہ سکتے ہیں کہ کھچے چلے جا رہے ہیں اس سے یہ آپ مانکر سے لے کہ بیہار میں ایک بڑا الٹ فیر تو ہوگا لیکن اس میں نتیش کمار کو بھی ایک بڑا کہہ سکتے ہیں کہ جھٹکا لگنے والا ہے کیونکہ ان کے ہاتھوں سے جو سی ایم پد ہے اب وہ کھسکنے والا ہے جو لگتار کہہ سکتے ہیں کہ چاہے آج ایڈی کے ساتھ ہوں یا بی جی پی کے ساتھ ہوں سی ایم ہمیشہ نتیش کماری بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اب میرے خیال سے اس کو فول سٹوپ لگانے کا جو ذمہ ہے وہ بی جی پی نے اپنے کاندوں پر اٹھا لیا ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ چنابوں کے بعد یہاں پر کوئی بڑا الٹ فیر بڑا کھیل دیکھنے کو ملتا ہوا نظر آئے بلکل یہاں پر بڑا الٹ فیر ہو سکتا ہے بیہار میں اکشے سے اگلا سوال رہے گا اکشے کیا جو آروپ نتیش کمار بھارتی جنتہ پارٹی پر لگاتے ہوئے نظر آئے تھے کہ جی ڈیو کو کمجور کرنے کی کوشش بی جی پی کر رہی ہے کیا اب وہ صحیح ثابت ہوتے دکھائے دے رہے ہیں کیونکہ تمام جو دوسرے دلوں کے ویدھائک ہیں وہ بھی اب ڈی اکھیمے میں جا رہے ہیں اس کے ساتھ جی ڈیو میں بھی یہ آشنگ کا لگاتار بنی ہوئی ہے دیکھیں بلکل یہاں پر اس کی پربل سمبھاونای بھی ہیں اور اگر یہاں پر اس کا کارن تلاشیں گے یا اگر آپ اس پر دیکھیں کیونہ وہ ایسا کرے کیونکہ جی ڈیو کے نیتہ ہیں ورطمان میں 45 ویدھان سبہ سیٹے یا کہیں 45 ویدھائک بیہار ویدھان سبہ میں ہے جی ڈیو کے پاس لیکن جی ڈیو کا بھوشے کیا ہے جی ڈیو کا بھوشے میں نیتہ کون ہوگا کون سبھالے گا بھوشے میں جی ڈیو کی نیتیش کمار قریباً 75-76 سال ان کی عمر ہونے کو آئی ہے سوال بھتا ہے کیا 20 سال بعد بھی جی ڈیو کا چھوڑنا نا چاہتے لیکن نظر یہاں پر یہ آتا ہے کہ مکھے منتری نیتیش کمار کے بات جی ڈیو میں کوئی بھی ایسا چہرہ نہیں ہے جو سمبھاوت لگتا ہو کہ پارٹی کی کمان سنبھالے گا اب جب پارٹی کا بھوشے کے لیے ہی ایک چہرہ نردھاریت نہیں ہے تو اس پارٹی کے بھوشے پر بھی سوال نشی طور پر اٹھتے ہیں اور جب پارٹی کے بھوشے پر سوال اٹھتے ہیں تو پارٹی کی جو نیتا ہو چاہے اس میں ویدھائے کھو سانسو دو وہ کہیں نہ کہیں اپنے بھوشے کے لیے یہاں کسی دوسری پارٹی کو اپنے ویقلپ کے طور پر جنو چونتے ہیں جائے یہاں پر بھاتی جنتہ پارٹی کا بھی راستہ دیکھئے چاہے یہاں پر دوسری یا پرموک ویپکشیدل کے روپ میں ستھاپید بیہار ویدان سوا میں رجیڈی کا راستہ دیکھئے تو جیڈیو کے لیے بھی یہ چیز ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں اس کا خود کا کارن نیتیش کمار ہی نظر آتے گی بر پھر وہی بات نکل کے آتے گی نیتیش کمار کے علاوہ جیڈیو کے پاس ویقلپ کون ہے اور کتنے وقت تک ہوگا بلکل یہاں پر جیڈیو کے پاس اگلا ویقلپ کون ہوگا کون بیہار کی ستہ کو سمع لے گا یہ دی جیڈیو پھر سے اس تھیتی میں آتی ہے کہ سرکار کو بنانے کا کیوں کار بھرتی نظر آئے اب اس طریقے سے جہاں پر تمام جو ہے ویپکسی پارٹیوں کے ویدھائک یہاں چھوڑ کر ڈیے کھیمے میں شامل ہونے کی خبریں سامنے آ رہی ہیں اس دوران کیا آگے آنے والے وقت میں یہاں پر ستھیتی جو ہے ناجک ہوتی ہوئی نظر آئے گی اور کیا جیڈیو کے بھویس سے پر بھی خطرہ مان رہا تھا وہ نظر آئے گا ابراہر سے اگلا سوال لیں گے ابراہر جس طریقے سے یہاں پر کچھ ویدھائکوں کے اینڈیے کھیمے میں بیہار میں شامل ہونے کی خبریں سامنے آ رہی ہیں کیا جیڈیو کا رازدیتک بھویس سے بھی اب سنکٹ میں دکھائی دے رہا ہے کیونکہ لالن سنگھ اکیلے پردھان منتری نریندر مہودی سے ملاقات کرتے ہیں نیتیش کمار کو نہیں بلائے جاتا ہے دیکھیں بلکھل یہ واجب سوال ہے جیڈیو پارٹی پوری طریقے سے سکورتی چلی جا رہی ہے آپ جو ہے بیتے دو چناؤں کا اگر آنکلن کریں گے تو ان کی سیٹیں کم ہوئی ہیں اور تیسرے درجے کی وہ پارٹی بن گئی ہے اور ستہ میں بھی ہے تو سوال یہ ہے کہ نیتیش کمار کیا اب کی بار چناؤں میں اتنی سیٹیں جیت پائیں گے جس کے بنا پر وہ جو ہے سی ایم پت کو لے کر کے اپنی دعویداری جو سو نشید کر پا یہ بلکل آپ کہہ سکتے ہیں کی واجب سوال ہے کہ نیتیش کمار کی اگوائی میں جیڈیو پارٹی جو ہے اپنا وستار کی ہے یا پھر لگتار جو ہے سکورتی چلی گئی ہے شرد یادف کے سمائے پر پارٹی کے لگتار وستار ہوا تھا آپ نے دیکھا کہ اس طریقے سے منیپورتیریپورا میں پارٹی نے چناؤ جیتا پھر اس کے بعد ویدھائکوں کی بغاوت اور وہ بھاچپائی میں گئے پھر اس کے باوجود بھی وہ گڑبندر میں چلے گئے تو یہ درشاد ہے کہ راجنیتی میں وہ جو کبھی وچاردھارا کی بات ہوا کرتے تھے پھر نتیش کمار جو دوہ سار پندرہ کی ویدان سوہ چناؤں میں ساتھ نشے یوجنا کو لے کر کے کئی طریقے کی باتیں کیا کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ نریندر موڈی نے ان کے دین اے پر سوال اٹھایا اس طریقے کی باتیں وہ تمام کا تمام معاملہ جو اب ختم ہو گیا مجھے لگتا ہے کہ آپ کو لے ملا کر نتیش کمار ستہ میں بنے رہنے کے لیے راجنیتی کر رہے ہیں اور یہ قدم جو ہے ان کے لیے کہیں نے کہیں گھا تک ثابت ہوا ہے بیتے پانچ چھے سات ورشوں کا اگر ان کا پورا راجنیتی فیصلہ یا ان کے جو قدم رہیں اس کو اگر سمجھنے کی کوشش کریں تو ایسا لگتا ہے کہ ماتر ان کو اپنے پت سے جو ہے کہیں نے کہیں لینا دینا ہے کیونکہ ویدھائک یا پھر سانسد جو کہ ایک لنبی پاری کھیننا چاہتا ہے راجنیتی طور پر وہ بھی جی ڈیو سے کہیں نے کہیں کنارہ کشی کرنے کی سوچے گا اور آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے یوٹیو میں ایک بڑی ٹوٹا آپ کو دیکھنے کو ملے گا بلکل یہاں پر جی ڈیو کے بھویسے کو لے کر لگاتا سوال اٹھ رہے ہیں کیا نیتیش کمار دوزار پت سے تک اپنی پارٹی کو ایک جھوٹ رکھ پائیں گے کیونکہ تمام جو سوال اٹھ رہے ہیں ان کے آدھار پر اب جی ڈیو کے بھی کھنڈ کھنڈ ہونے کے سمبھاونایں بنی ہوئی ہے پھلحال نیوز روم سے اس خاص کارکرم میں اتنا ہی دیش دنیا کی تمام بڑی خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے نیکش نائی نیوز